اتر پردیش اردو اکادمی مجلس انتظامیہ کی جانب سے دوہزار بیس کے انعامات کا اعلان کر دیا گیا ہے مجموعی عدبی خدمات کے لیے علیگرڑ کے پروفیسر اسغر ابباس کو پانچ لاکھ روپیوں پر مشتمل مولانا ابوالکلام آزاد اوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے بریلی کے شارک کیفی کو شارک کے لیے ایک لاکھ روپیے کا انعام ملا ہے بریلی کے ہی خالد جاوید کو فکشن کے لیے ایک لاکھ روپیے کا اوارڈ ملا جبکہ شمس بدایونی کو تحقیق کے لیے ایک لاکھ روپیے کا اوارڈ دیا گیا ہے مجلس انتظامیہ کی اردو اکادمی میں بیٹھک ہوئی ہے اور اس مجلس انتظامیہ نے جو اردو اکادمی کے دوہزار بیس کے انعامات ہیں اس پر مہر لگا دی ہے اس کو فائنل کر دیا ہے یہ انعام قریب ایک سو پچیس کی تعداد میں ہیں اور سب سے بڑا انعام پانچ لاکھ روپیے کا ہے جو اتھر پردیش اردو اکادمی نے اس سال اعلان کیا ہے عوامی شعبے کے بینکوں کے نشکاری کے خلاف بینک ملازبین آج سے دو روزہ ہرتال پر ہیں نو لاکھ بینک ملازبین کے ہرتال پر رہنے سے بینک خدمات متاثر ہونے کا خدشہ ہے چیک کی ادائیگی اور رقم کی منتقلی جیسے بینک خدمات متاثر ہو سکتی ہیں آل انڈیا بینک آفیسر کنفیڈریشن کے مطابق ایڈیشنل چیف لیبر کمیشنر کے ساتھ باتچیت کی کوشش ناکام ہونے کے بعد ہرتال پر جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کی پرائیوٹائیزیشن کے لیے رستہ تیار کرنے کے لیے وہ لے کے آ رہے ہیں ہم اس کا ویروڈ کرنے کے لیے کیونکہ آج تک کے اتیاز میں جتنے بھی ادارن ہیں بہت سی پرائیوٹ بینکیں ڈوبی ہیں اور اس کی وجہ سے جو گراک ہیں ان کا پیسہ بھی ڈوبا ہے ان کو نقشان اٹھانا پڑا ہے شہریت قانون کے خلاف دہلی کے شاہین باغ تحریک کے دو سال مکمل ہونے کے موقع پر جنتر منتر پر پروگرام ہوا اور تحریک کو لے کر جشن منایا گیا ساتھی سی اے اے اور انرسی کو واپس لینے کی مانگ کرتے ہوئے حکومت کو وارننگ دی گئی پروگرام میں بڑی تعداد میں خواتین اور سماجی کارکنان شامل ہوئے اور ایک مرتبہ پھر سی اے اے کو آئین مخالف قرار دیا گیا کسان تحریک کی کامیابی سے پرجوش احتجاجی خواتین نے مطالبات تسلیم نہ کیا جانے کی صورت میں پھر سے سڑکوں پر احتجاج کرنے کی دھمکی دی تبلیغی جماعت پر سعودی عرب حکومت کی جانب سے لگائی گئی پابندی کے خبر کے بعد سے مسلم سماجی اور ملی تنظیموں نے ناراضگی ہے جمعیت علمائی ہند نے بھی سعودی عرب حکومت کے اس فیصلے پر تشویش ظاہر کیا میرٹ میں جمعیت علمائی ہند شہر یونٹ کی جانب سے میٹنگ کا انعقاد کر کے سعودی حکومت کے فیصلے پر اعتراض جتایا گیا اس سے یہ خبر آئی ہے کہ سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت کو دہشتگر قرار دے کر اس پر پابندی آیت کی ہے بہت مسلمانوں کو تشویش ہے بہت تکلیف ہے بہت دوکھ ہے جہاں ہمارا کعبہ ہے جہاں مدینہ منورہ کے اندر روزہ اقدس ہے جہاں مسلمان سب سے بڑا اپنی زندگی کا اعزاز سمجھتا ہے وہاں کی حاضری وہاں سے یہ پیغام جائے اور اس جماعت کے لیے جائے کہ جس جماعت نے کرو لوگوں کو اصلاح کی طرف لے آئے اور زندگیاں بدل دی اور برے کاموں کو چھڑوا کر راہ راست پر لانے کا کام کیا کہ آپ نے جبکہ دنیا میں کہیں بھی تبلیغی جماعت کا کسی دنیا کے کسی ملک میں جہاں دہشتگردی ہوتی ہے وہاں کہیں بھی کوئی معاملہ تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا سامنے نہیں آیا ہے اور تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے جو ایک ملک میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے سارے ملکوں کے اندر متحرک ہے اور ہندوستان ہمارا وہ ملک ہے جہاں سے پوری دنیا کے اندر جماعتیں جاتی ہیں اور ایک سو پچانوے دیشوں کے اندر تبلیغی جماعت کا نظام چلتا ہے تو پوری دنیا کے اندر اس جماعت کو بڑی عظمت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے چونکہ میں بھی سفر کر چکا ہوں اس کام کی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جس دیش کے اندر رہتے ہیں اور جس دیش کے اندر جائیں گے اس کے قانونوں کو پوری طور پر فولو کریں گے تو شاہین بھاگ احتجاج کو دو سال مکمل ہو گئے ہیں آج اسی احتجاج کی یاد میں دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ مرکز سرکار کو شہریت قانون واپس لینا چاہیے اور اگر ہمیں ہماری یہ واپس نہیں نہیں گئی تو ہم کھڑے ہوں گے دوبارہ اور جس طرح سے کسانوں نے اپنا لوہا بنوائے ہم بھی اپنا بنوائیں گے ہماری مانگ تو فیلہ حال جو ہے جتنے بھی اس اندولان کے دوران جتنے بھی یو اے پی ایو کے اندر چھاتروں کو پولٹیکل سپورٹس کو ان سب کو اندر لکھایا ہے انہیں بیل آؤٹ بھی نہیں گئے گیا ان کے خلاف جو مقدمیاں ان کو واپس لیے جائیں اور ان کو ریاہ کے جائیں سیکنڈی کے جو دنگے ہوئے ہیں اس کو ہٹانے کے عوض میں اس کی سپریم کورٹ سیٹنگ سے جاج درائے جائیں مرکزی کابینہ نے لڑکیوں کی شادی کے عمر میں اضافے کے تجویز کو منظوری دے دی ہے معروف حالی مدین خالد رشید فرنگی محلی نے لڑکیوں کی شادی کے عمر کو اٹھارہ سال سے اکیس سال کرنے کے تجویز کو کابینہ کے ہری جھنڈی دکھانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چائلڈ میریج بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ شادی کے عمر میں اضافے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا پتربازی کے ذریعے سرکاری اور عوابی عملہ کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف بنا جانے والے بل کو شیورا سنگھ کابینہ نے آج محر لگا دی کابینہ نے بل پاس ہونے کے بعد اب اسے بیس دسمبر سے شروع ہونے والے اسمبلی اجلاس میں پیش کیا جائے گا اس لوگ اور نگی سمپتی کو نقصان نقصان اور نیواران نقصانی کی وصولی ویدھیک دو ہیار اکیس کو بھی کیاوریٹ نے پاس کیا ہے جو اب ویدھان سوا کو جائے گا اس میں آندولنکاری اور پدرسنکاریوں کی وصولی ہیتو دعویٰ ادھکرن کے گھن کا پرستاو ہے اس میں دیکھ میں امور بات ہے کہ جو لوگ سامپردائے کے دنگے کرتے ہیں ہرطال بند پردرسن جلوس کے دوران نگی سمپتیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یا ساتھ کی سمپتی کو نقصان پہنچاتے ہیں سہکاری سستہ کمپنیوں کی سمپتی کو نقصان پہنچاتے ہیں اس تھانی نقصانی لکھیمپور کھیری تشدد معاملے میں مرکزی وزیر معاملے کا داخلہ جمیشہ کی برخواستگی کے مطالبے کو لی کر کانپور میں کانگریس کارکنو نے پیدل مارچ نکالا اس موقع پر کانگریس کارکنو نے کہا کہ ایس آئی ٹی کی ریپورٹ آنے کے بعد بھی موڈی حکومت کا وزیر کا دفاع کرنا سراسر غلط ہے کارکنو نے عجمشہ کے ذریعے میڈیا سے بدسلوکی کی بھی مذہب مت کی جہاں ایک طرف یو پی میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر مختلف سیاسی جماعتیں اپنی تیاریوں اور ریلیوں میں مصروف ہیں وہیں چھوٹی سیاسی جماعتیں اور مختلف سماجی اور ملی تنظیمیں بھی ان سیاسی جماعتوں کے سامنے اپنے مطالبات پیش کرنے کے لیے متحریک ہو رہی ہیں اس سلسلے میں آج میرٹ میں اپنی جنتہ پارٹی نے بہت جن حصہ داری سیمنار کا انعقاد کیا اور کھلے منج سے یو پی کے مختلف سیاسی جماعتوں کے سامنے اپنے مطالبات رکھے جو کاری کرم ہے میرٹ کی کرامتی درہ پر ایک پرتھم کاری کرم ہے اس کا عدیس یہ ہے کہ جو پچھتر سالوں سے ہمارے اس دیش میں جو سوشت سماج ہے پیڑت سماج ہے اس کو آگ تک بھی نیای نہیں ملا ہے کہنے کہیں اس کے جو حصے داری ہوتی ہے اس سماج کے اندر سب ہی چگہ وہ اسے نہیں ملی ہے اس کو لے کر ایک ہم نے بہجن حصے داری سمیلن کے لیے یہ ایک پروگرام رکھا ہے اس کا عدیس یہ ہے کہ جو قریب مجروم ایسی ایسٹی او بی سی مائنورٹی اور جو پچھڑے لوگ ہیں جو نچھلے پایدان پہ ہیں ان کو حصے داری دلانے کے لیے یہ پارٹی کا عدیس ہوا اس میں مسنڈی لوگوں نے یہ پارٹی بنائی ہے اس کا عدیس صرف اور صرف یہ ہے جو قریب پیڑت لوگ ہیں ان کو ان کے حقہ دیگار میں مسلم پرسول اللہ نے امن پسند اور سیکلرزم میں یقین رکھنے والے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسی سیاسی جماعتوں کو ووڈ دیں جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوں مسلم پرسول اللہ بورڈ آف انڈیا کے صدر قاری یوسف عزیزی نے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ ووڈ بینک کو تقسیم نہ ہونے دیں اور سیاسی حکمت عملی اپنا کر فرقہ پرستاقتوں کو شکست دیں مسلم پرسول اللہ بورڈ آف انڈیا کے جانب سے گزائش کروں گا کہ جو بھی حضرات ہیں وہ کسی ایک جماعت کو منتخب کر کے اور دیں تاکہ آنے والے ایام میں سب مسلمانوں کے لیے بھی آزادی رہے اور ہندو بھائیوں کے لیے بھی آزادی رہے سکھوں اور عیسائیوں کے لیے بھی آزادی رہے اور یہ امن و امان کا پیغام اسلام دیتا ہے اس لئے مسلم پرسول اللہ بورڈ آف انڈیا امن و امان ہی کا پیغام دے گی آپ کے لیے تو کچھ ایسی فکر نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں ہم معاوینت کریں یا معافقت کریں یا مخالفت کریں مگر یہ دیکھیں گے کہ کونسی جماعت جیت رہی ہے ہم اسی کا فیور کریں گے اور پسند بھی کریں گے تو چلی یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے مدپردش حکومت کے ذریعے ماہ دسمبر میں صد فیصد کرونا ویکسینیشن کے جانے کی مہم کو سماجی تنظیموں نے بھی اپنا تعاون پیچ کیا ہے حکومت کے ذریعے اب تک نوے فیصد سے زیادہ لوگوں کو کرونا ویکسین کا پہلا ڈوز لگایا جا چکا ہے جبکہ دوسرا ڈوز لگوانے والوں کے تعداد ابھی بھی پچھتر فیصد کے ہی قریب ہے حکومت کے ذریعے صد فیصد کرونا ویکسینیشن کو لی کر جہاں تسلسل کے ساتھ مہا ابھیان چلائے جا رہا ہے محمد پردش سر و دھرم صد بھاونہ منچ نے بھوپال سمیت دیگر شہروں میں بیداری مہم شروع کی ہے سماجی تنظیموں نے نیوز اٹین اردو کی کرونا کو لے کر شروع کی گئے خصوصی مہم کے صدائش کی اس موقع پر ہمارے نمائندے مہتاب آلم نے سماجی تنظیم کے نمائندوں سے خاص بات چیت کی مد پردش حکومت نے دسمبر تک صد فیصد کرونا ویکسینیشن کرنے کا عدف رکھا ہے جگہ جگہ پر قیم لگا ہے راجانی بھوپال میں بھی لگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیراللہ شیورہ سنی نے ایک جملہ کہا کہ صرف میری ہی لوگوں نے تیوکنیک ذیمہ داری نہیں بلکہ سماج کے تمام لوگوں کی ہے سردھم صدوانہ منچ کے لوگوں نے اس بات کو سنکا اور پھر نیوز ایٹین وردو کے ذریعے جو تحریک شروع کی گئے اس کو لے کر جو انہوں نے تحریک شروع کی ہے اس پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے تمام لوگوں موجود ہیں کس طرح سے آپ لوگوں نے آج جو ہے جہاں پہ کرونا ویکسینیشن کو لے کر معابیان چلا جا رہا ہے کیا 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 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدباؤنہ منچ کے ذریعے شروع کرونا کال سے جو ہے بیداری محیم چلائی جا رہی ہے کہ لوگ کرونا سے سعودان رہے ہیں سرکچت رہے ہیں اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اپناتے رہے ہیں جب تک کہ ہمارے ملک سے پوری طرح یہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی جس کے لئے صدباؤنہ منچ اور بھی تنظیموں کے ذریعے نیوز ایٹین کے ذریعے بھی بیداری محیم چلائی گئی بیچ میں خوب اچھی طرح لوگ بیدار بھی ہوئے اور ابھی ہمارے ملک کو پھر اس بیداری کی ضرورت ہے تو اپنا دوسرا ڈوز بھی ضروری ہے وہ بھی لگوائیں بہت سارے لوگ ایسے تھے بڑی تاتھوں جو پڑھے لکے لکے لوگ تھے ان کے پاس بھی ماسک نہیں تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیدار محیم مستقل کئی جب سے کورونا کاز شروع ہوا تب سے چلائی جا رہی ہے الگ الگ تنظیموں کے ذریعے سے چلا جاتی رہی نیوز ایٹین نے بھی بہت اس کے اندر یوگدان دیا لیکن چونکہ آج لوگ ابھی بیس میں جب کچھ ایسے اعلانات ہوئے کہ سب کورونا ایک طریقے سے مطلب ایسا سمجھا جا رہا تھا ختم ہو گیا تو لوگ بے پرواہ ہو گئے علیگر مسلم یونیورسٹی نے نیشنل اسسمنٹ ان ایکریڈیشن کاؤنسل کے جانب سے اسسمنٹ اور ایکریڈیشن کے بعد جاری کی گئی گریڈنگ پر نظرسانی کے درخواست کرنے کا فیصلہ کیا ہے واضح کے علیگر مسلم یونیورسٹی کو نیک نے ایک گریڈ دیا ہے ایم یو کے ترجمان پروفیسر شاف قدوئی نے میڈیا سے بات کرتے میں کہا کہ نظرسانی کے اپیل داخل کرنے کا فیصلہ وائس چانسلر کے قائم کردہ اس کمیٹی کی سفارش پر کیا گیا ہے جس نے این اے اے سی کی عطا کردہ گریڈنگ کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ کچھ نکات ایسے ہیں جن کے تذیعے نے اسکور کو متاثر کیا اور اس پر نظرسانی کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ نیک کی ٹیم نے یہاں کا دورہ کیا اور اس کے بعد جو رینکنگ دی گئی اس پہ ہم لوگوں کو اے گریڈ ملا ظاہر اعلیٰ گریڈ ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہمارے ریسرچ پیپر ہیں اور دوسری بہت سے جو پیرامیٹرز تھے بہت سے ایسی چیزیں ہیں اس کو لگتا ہے کہ اس میں نظرسانی کی ضرورت ہے اور یہ نیک کے جو ضوابط ہیں اس کے مطابق اگر آپ کو رینکنگ سے آپ مطمئن نہیں ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ نظرسانی کی جاتی ہے تو اس کا ایک باقاعدہ ایک پروسیجر ہے ایک ذابطہ ہے تو اس کے تحت یعنوستی نے اپیل دائر کرنے کے فیصلہ کیا ہے جو ان کو رینکنگ کمیٹی کی جو ریپورٹ تھی اور جس طرح سے جو ریپورٹ آئی اس پہ بھائی سانسا صاحب نے اور جو رینکنگ کمیٹی ہے ہمارے اینوستی کی اس کے سینئر ساتھ ازہ اس میں شامل ہیں پروفیسر پرویز مستجاب ہے حسد اللہ خواہ ہیں اکرام صاحب ہیں اور تمام ساتھ آٹھ ممبروں کی کمیٹی انہوں نے وائشان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ غور کیا اور یہ لگا کہ کئی جگہ ایسا ہم لوگوں کو لگا ہے کہ اس پہ دوبارہ اس پہ غور کیا جائے نوابی عہد کی شان بھوپال پری بازار کا بیگمس اور بھوپال کے زیرہ احتمام پھر انعقاد کیا گیا ہے پری بازار کا مقصد خواتین کے ذریعے خواتین کے لیے بازار مہیا کرنا ہے تاکہ خواتین ایک کھلے ماحول میں اپنے کاروبار کو فروغ دے سکیں پیش بھوپال سے یہ خاص ریپورٹ بھوپال میں پری بازار کی روایت تقریباً دیر سو سال قدیم ہے نواب شاہ جہاں بیگم کے اہد میں اس بازار کا آغاز کیا گیا تھا تاکہ خواتین کو ایک ایسا بازار مہیا کیا جا سکے جس میں خواتین ہی دکاندار اور خواتین ہی خریدار ہوں آزادی کے بعد یہ روایت مادوم ہو گئی تھی مگر بیگمس اور بھوپال کے ذریعے گزشتہ سال سے اس روایت کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے بہت ضرورت ہے اس وقت ہمیں کہ ہم اپنے خاص طور سے ہمیں جو ینگ جنریشن ہے جو تھوڑی سی ڈسٹریکٹڈ ہے اسے ہمیں اپنی روٹس دکھانا چاہیے کلچر بتانا چاہیے یہ سوچ کے اور پھر یہ بڑی خوبصورت روایت تھی ہم وومن ایمپاورمنٹ کی بات کریں تو ہمارے بھوپال میں آج سے دیڑ سو سال پہ آپ تو جانتے ہیں ہوئی اس کی شروعات ہوئی تو ہم نے سوچا کیوں نہیں اسی کو ریوائف کریں بھوپال رانی کملہ پتی پارک میں منقضہ چار روزہ پری بازار کا افتتہ مدھپدیش کے وزیر داخلہ ڈاکٹر نرطم مشرا نے کیا نرطم مشرا نے پری بازار کے نقاط کو نہ صرف وقت کی ضرورت سے تابع کیا بلکہ حکومت کی جانب سے ہر طرح کا تعاون دینے کا بھی یقین دلایا کیا صورت کیا مورت تھی ماں ممتہ کی مورت تھی پاؤنچ ہوئے اور کام ہوئے ماں تو ایک مہورت تھی ایسی ماں رہتی ہے وہ جب بھی کستی میری سیلاب میں آ جاتی ہے تو ماں دعا کرتی ہوئی میرے خواب میں آ جاتی ہے ایسی ماں تشکتی ہاں بیراج بانے آپ سب کا بندن اس پری بجار کارکم کے لیے میلے کے لیے آپ سب کو شب کامنا میری لائک جو بھی ہو چار روزہ پری بازار میں بھوپال میں خواتین کے ذریعے تیار کی جانے والی اشیاء کو پیش کیا گیا ہے پری بازار میں بھوپال کے ذری زردوزی بٹھوا پان اور دوسری اشیاء کو جہاں پیش کیا گیا ہے وہیں چار روزہ پروگرام میں کل سے مشاعرہ قوالی چار بیت خواتین کا فیشن شو کے ساتھ بھوپال کی تہذیب پر لکھی گئی کتابوں پر بک ریویو بھی پیش کیا جائے گا نیوزیٹین اردو کے لیے بھوپال سے مہتاب عالم کی ریپورٹ غزبت کے عابد پور گاؤں کے رہنے والے ازہر الدین پیشس ایک انجینئر ہے انہوں نے ایک ایسی کار بنائی ہے جو پیٹرول یا ڈیزل سے نہیں چلتی ہے بلکہ سولر انرجی سے چلتی ہے ایک بار میں یہ کار ساٹھ کلومیٹر تک کی دوری تیہ کرتی ہے یہ کار سورج کی شعاؤں سے چارج ہوتی ہے یہ ایک ایسی کار ہے جس سے آلودگی سے بھی راحت مل سکتی ہے یہ کار بھارت درشن پارک پنجابی باغ دہلی میں نمائش میں موجود ہے جو پاور اس میں دو کلو وارٹ کا موٹر لگ رہے ہیں بیل ڈی سی موٹر جو کی اس میں پانچ بیٹریاں لگائی بھی ہیں ایرکس میں چار بیٹریاں ہوتی ہیں تو سکسٹی وولٹ کو ورک کرتی ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ فورٹی سے فورٹی فائد کے آس پاس ہے اور اس کی جو پاور ہے وہ دو کلو وارٹ کی موٹر لگی بھی اس میں سولر پینل لگے ہیں پانچ اس میں تو ساٹھ وولٹ کا جو کرنٹ ہے وہ اوپر سے ایبزور کر لیتی ہے اور کاریب او ساٹھ کلومیٹر تو بیٹری چلتی ہے اور اس کے بعد وہ سور ارجہ سے جو ہے ایبزور کرنٹ کرتی ہے اس سے چالیس سے پچاس کلومیٹر اوڈی فری سوریہ کی ارجہ سے چلتی ہے اس گاڑی کا جو پرفونس ہے وہ ہمیں ایک ورگ اوڈر ملا تھا ڈلی ایس ڈی ایم سی سے اور اس وقت وہ گاڑی بھارت درسن پارک پنجابی باگ نیو دیلی میں ہے اور وہ گاڑی تو ایک بھارت درسن پارک کے اندر ویزیٹر سے انہوں نے ویزٹ کرائے گی اور اس گاڑی کے اندر تو ہے چوبیس سے پچیس تاریخ کو گرہ منتری ہم اس ساتھوں ہیں انوگیشن کریں گے بیٹھ کے اس پارک کا معاینہ کریں گے اردو کے معروف شاعر اور اترکھن اردو اکادمی کے سابق جیرمین افضل منگلوری نے آج علیگر مسلم یونیورسٹی آمد پر دانشوران سے ملاقات کی اس موقع پر اردو اکادمی ایم یو کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر راحت عبرار نے انہیں اپنی کتاب پیش کی اس دوران پروفیسر شافع قدوائی اور زیشان احمد بھی موجود رہے افضل منگلوری نے نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج اترکھن میں اردو کی صورتحال بہت بہتر نہیں ہے اور کوئی ترویج و اشاعت کا کام حکومتی سطح سے نہیں ہو پا رہا ہے آپ نے جب اقتدار سبھالا تو دوہزار تیرہ میں تو اس کے بعد سے اردو اکادمی کا قیام عمل میں آیا ہے اترکھن میں مجھے وہاں منایا گیا جو شروع میں اس کیونکہ وہ بانی تھا میں اس کا تو وہاں دفتر کا سٹاف کا یہ سب انتظام کیا گیا جو بجٹ تھا اس کے بعد حکومت تبدیل ہو گئی اب کئی اکادمیز وہاں اردو اکادمی پنجابی اکادمی ہندی اکادمی سنسکرت اکادمی سب تھی اب ان سب کو ڈیزول کر دیا گیا ہے اب دوارہ سرے نو الیکشن کے بعد وہاں پر اکادمی بنے گی جہاں تک اردو کے تعلق ہے تو صرف وہاں مشاعروں کے ذریعے سے یا مقامی جو تنظیمیں ہیں وہ سیمینار یا ان سی پیل کے ذریعے سے جو سیمینار وہاں ہم کر لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے نشو نمہ اردو کی ہو جاتی ہے باقیدہ اکادمی کی طرف سے سب معاملات بند ہیں سب پروگرام بند ہیں یہی دققت پیش آ رہی ہے اترہ کھڑ میں امریکی اہوان نمائندگان نے مسلم ڈیموکریٹ رکنہ الہان عمر کا پیش کردہ اسلاموفوبیا کے خلاف بل منظور کر لیا بل کا مقصد دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے واقعات کو امریکی محکمہ خارجہ کے علم لانا ہے بل منظوری کے بعد امریکی محکمہ خارجہ میں خصوصی نمائندہ مقرر کیا جائے گا جو محکمہ خارجہ کو اسلاموفوبیا واقعات کے ریپورٹ کرے گا اسلاموفوبیا کے خلاف بل کے حق میں ڈیموکریٹس کے تمام دو سو انیس ارکان نے ووٹ دیا جبکہ ریپبلکن کے تمام دو سو بارہ ارکان نے بل کی مخالفت میں ووٹنگ کی تو چلیے ابھی اس بولیٹڈ میں فیل حال اتنا ہی آدھا